بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھنڈی گوشت یہ بہت ہی سمپل آسان اور ایزی طریقہ سے آج ہم بھنڈی گوشت بنائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی ریسپی بنتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بھنڈی گوشت کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے یہاں پر سب سے پہلے لی ہے ہم نے ہاف کےجی بھنڈی لی ہے ون کےجی ہم نے بیف کا گوشت لیا ہے پیاز لیے ہیں ٹیماتر لیے ہیں ہری مچے لیے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بھنڈی گوشت بنانا جی ہاں یہاں پر لیں گے ہم ایک پریشر ککر اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ون کےجی بیف کا گوشت آپ بوٹیوں کا سائز چیک کر رہے ہیں بلکل اسی سائز کی بوٹیاں ہونی چاہیے آپ کی بہت زیادہ چھوٹی نہ بہت زیادہ چھوٹی ہے نہ بہت زیادہ بڑی ہے نورمل سائز کی بوٹیاں ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے بیف کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے پیاز دو بڑے سائز کی پیاز ہیں ان کو ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ایک بڑے سائز کا ٹماتر ہے وہ ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے ٹیمارٹر کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو چمچ ہمارے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی یہ ہمارے پاس کھڑے مسال ہے جس میں ایک تیز پتہ ہے ایک بادیان کا پھول ہے دو بڑی الائچی ہیں دو چھوٹی الائچی ہیں دو لونگ ہیں اور ایک داچینی کا پیس ہے وہ ہم ایڈ کریں گے اور یہاں پر اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ پاوڈر مسال ہے یہاں پر ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے سابت زیرا اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے خوشپ دھنیا پاوڈر یہاں پر ہم لال مچ بلکل بھی نہیں ایڈ کریں گے لال مچ ہم باد میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی پانی یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے کوئی دو گلاس اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے لینجی پانی ہم نے بہت زیادہ ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ پانی بعد میں ڈرائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ہم نے ضرورت کے مطابق ہی اس میں پانی ایڈ کیا ہے لینجی ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں اور اب ہم اس پر لگا دیں گے پریشر دکل لگائیں گے اس کے اوپر اور اس کو رکھتے ہیں میڈیم فلیم پر پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا لینجی دوسری طرف لیں گے ہم ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل کیونکہ ہم نے بھنڈی کو کرنا ہے فرائے کوکنگ آئل کو بہت زیادہ گرم ہونے دیں گے یہ بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے تقریباً آپ نے اس کو دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر رکھنا ہے تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو جائے اگر ٹھنڈے کوکنگ آئل میں بھنڈیا ڈالیں گے تو بھنڈیا ہماری ٹوٹ سکتی ہیں خراب ہو سکتی ہیں اس لیے کوشش کرنی ہے کہ گرم آئل میں آپ نے بھنڈیا ڈالنی ہے اور یہاں پر ہم نے لی ہے ہاف کے جی بھنڈی بھنڈی کا آپ سائز چیک کر سکتے ہیں اس سائز کی بھنڈیا ہونی چاہیے اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو کے خوشک کر کے پھر ہم نے اس کو کاٹا ہے اور یہاں پر اس کو ہم نے فرائے کرنا ہے آپ کو بھول سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کوکنگ آئل کتنا زیادہ گرم ہے یہاں پر بھنڈی کو فرائے کر لیں گے تاکہ اس میں جو چکنا ہٹ ہوتی ہے جس کو ہم لیس کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے ہلکے ہاتھوں ہاتھ نے اس کا چمچ ہلانا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے دینا ہے جب تک اس کا لائٹ براؤن کلر نہ آ جائے یہاں پر تقریباً اس کو ہم نے دس منٹ تک فرائے کرنا ہے آپ نے چمچ بہت زیادہ نہیں چلانا صرف ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے اور یہاں پر ایک چیز یاد رہے کہ کوکنگ آئل آپ کا زیادہ ہونا چاہیے ایک تو بھنڈی نیچے نہیں لگے گی دوسرا بہت اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی اگر کم کوکنگ آئل ہوگا تو بھنڈیا نیچے کڑاہی کو لگنے لگ جائیں گی اس کو تقریباً ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اس طرح سے ہلا دینا ہے تاکہ بھنڈیا اپنی سائیڈ چینج کر سکے یہ لیں جی یہاں پر دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں آئل میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ براؤن کلر نہیں دینا ہے لائٹ براؤن سا کلر آ چکا ہے یہی کلر ہمیں چاہیے اور یہاں پر ہم لیں گے ایک پلیٹ اور اس کے اوپر ہم رکھ دیں گے کاغذ اور اس کو اس طرح سے اس میں نکال لیں گے فائل کو یہاں پر آپ نے اچھی طرح سے اس میں سے نچوڑ لینا ہے یہ لائٹ بینڈیا ہم نے نکال لی ہے اس کو اس طرح سے پیلا دیں گے تاکہ یہ مزید کرسپی ہو سکے لائٹ بینڈیا یہاں پر ہو چکے ہیں پریشر کو رکھے ہوئے میڈیم فلیم پر سات سے آٹھ منٹ بیف ہے ٹائم زیادہ لیتا ہے مٹن کی نسبت تو اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں اب ہم بیف کو چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل چکا ہے کہ نہیں بیف ہمارا ایٹی پرسنٹ تک کک ہو چکا ہے اور ابھی ٹوینٹی پرسنٹ ہم نے اس کو بنائی کرتے ہوئے کک کرنا ہے تو اب ہم اس کی بنائی کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں ایک کڑاہی میں یہاں پر بیف کو ہم نے نکال دیا ہے کڑاہی میں اور اس کا پانی ہم اچھی طرح سے ڈرائی کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا سا اس میں پانی رہ گیا ہے وہ ہم اچھی طرح سے پلیم کو ہائے کر کے پانی جو ہے وہ ڈرائی کر لیتے ہیں پھر اس میں ہم باقی کی چیزیں ڈالیں گے لیویورز یہاں پر پانی بہت اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے آئل یہ ہاف پیالی ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے یہ کوکنگ آئل وہی والا ہے جس میں ہم نے بندی کو فرائے کیا تھا پہلے ہاف پیالی ہم اس میں ڈالیں گے بعد میں ضرورت پڑی تو اور ڈالیں گے ایک چیز یاد رہے کہ پریشر میں گوشت کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے کیونکہ اس کی بنائی بھی ہوگی اور بندی کے ساتھ بھی یہ فرائے کیا جائے گا اور وہ گھلا ہوا گوشت بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بندی میں کھوکنگ آئل کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ تین سے چار عدد ہاری میچیں ہیں باریک کٹی ہیوی وہ ڈالیں گے آپ چاہیں تو چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں ہاری میچ کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال میچ کا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں لال میچ کا پاودر ڈالیں گے یہ یہاں پر ہم اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ یہاں پر اس کی بنائی بہت اچھی ہو جاتی ہے اور یہ زبان کو نہیں لگتی ہے لگنے اور اب ہم ان ساری چیزوں کی یہاں پر بنائی کریں گے اچھے سے یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیچ لائے گی یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے thank you so much نوازش ہے جی آپ نے آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کروں گی کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولیے گا یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ آپ بیف ہی لیں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں مٹڑ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کھانا پسند کرتے ہیں یہاں پر کلر چیک کریں کتنا خوبصورت آ رہا ہے ہم بنائی کرتے ہوئے اور اس کی بنائی دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے ہو رہی ہے جی ہاں ویورز یہاں پر تقریباً تین سے چار منٹ لگے ہیں گوشت ہمارا بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے کیونگ آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہونے لگ گیا اس کا مطلب یہ ڈن ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس بھنڈی ہے جو ہم نے فرائے کر کے رکھی ہوئی تھی یہ بہت اچھی طرح سے کرسپی ہو چکی ہے اس کو ہم ڈالیں گے اور یہاں پر ہم اس کو مکس کچھ اس طرح سے کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک چمچ آپ نے اس سائٹ کا چلانا ہے اور ایک چمچ آپ نے اس سائٹ کا چلانا ہے آپ کوشش کیا کریں کہ جو بھنڈی ہے وہ کھلے برتن میں بنایا کریں اس سے بھنڈی بہت ہی اچھی بنتی ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹتی ہے یہ دیکھئے بس بھنڈی اور جو گوشت ہے وہ مہارا بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کو کور کر دینا ہے پانچ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ نہ ہونے کے برابر آپ کی چلے کا فلیم ہونا چاہیے تاکہ جو مسالہ ہے ہمارا وہ بھنڈیوں میں بہت اچھی طرح سے چلا جائے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا یہ لیجئے یہاں پر لو فلیم پہ اس کو دم لگائے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی طرح سے ai ہو چکی ہے ہلکی ہاتھ ہو ہم نے اس کا چمچ ہی لانا ہے اس طرح سے اور اس کو چھوڑ دینا ہے بس فلیم کو کر دینا ہے یہاں پر ہم نے آف اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہرہ دنیا تین سے چاتھ چمچ ہمارے پاس ہرہ دنیا ہے وہ ہم نے اس میں کریں گے اور ساتھ ہم کھنٹ کریں گے یہ ہمارے پاس ہے لیمن کو ہم اس میں نچوڑ لیں گے اگر آپ ٹکھا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں تقریباً یہاں پر ہم دو لیمن اس پر نچوڑیں گے یہ بہت اچھا ٹیسٹ دیں گے اور چلتے ہیں فائنلوک کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ہمارا بندی گوشت ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا ہے بہت ہی زیادہ مزے دار بنا ہے آپ بھی اس کو گھر میں اسی طریقے سے بنائیے گا اور ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کا بندی گوشت کیسا بنا ہے ویورز یہاں پر خوشبو کے تو کیا ہی کہنے بہت ہی زیادہ مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہاں پر بندی گوشت کی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویورز یہاں پر اگر آپ کو ہماری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ہمیں ضرور فیڈ بیک دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو کے ہم کام بہتر کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے رہا کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ ساتھ تک رکھنا ہے